السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہمارا موضوع ہے عقائد مذریات اہل سنہ والجماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ نمبر گیارہ حیات انبیاء علیہ السلام یعنی نبیوں کی زندگی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی مبارک قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ بتعلق روح روح کے تعلق کے ساتھ بغیر مکلف ہونے اور بغیر لوازم دنیا کے زندہ ہیں یعنی وہ نماز اور روزے کے مکلف نہیں عامال دنیا کے مکلف نہیں اور بغیر لوازم یعنی جو چیزیں زندہ رہنے کے لئے لازم ہیں انسان جسم کے لئے بغیر ان لوازمات کے جیسے کھانا پینا سونا بغیر لوازم کے زندہ ہیں اور مختلف جہدوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں جیسے حیات دنیاوی حیات جسمانی حیات حقیقی حیات حسی حیات برزخی اور حیات روحانی عقیدہ نمبر بارہ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ تعالی نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے یہ ہماری نظروں سے غائب ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں جن کاموں پر اللہ تعالی نے ان کو مقرر فرمایا ہے ان کو سر انجام دیتے رہتے ہیں اور وہ اس میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے ان کی تعداد اللہ تعالی کو ہی معلوم ہے البتہ ان میں حضرت جبرائیل حضرت مکائل حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام مقرب اور مشہور ہیں فائدہ رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہیں اور رسول ملائکہ باقی تمام فرشتوں اور انسانوں سے افضل ہیں اور عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں عقیدہ نمبر تہرہ جنات اللہ تعالی نے ایک مخلوق کو آگ سے پیدا فرمایا جن کو جنات کہتے ہیں ان میں اچھے برے اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں اور جنات بھی انسانوں کی طرح احکام شریعت کے مکلف ہیں اور مرنے کے بعد انسانوں کی طرح ان کو بھی عذاب و سواب ہوگا اور جنات میں کوئی نبی نہیں ہے عقیدہ نمبر چودہ کتب سماویہ یعنی آسمانی کتاب جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ برحق اور سچی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا البتہ اب باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب قیامت تک کے لیے کتب سماویہ میں سے یعنی آسمانی کتاب میں سے واجب الاتباع اور نجات کا مدار صرف قرآن کریم ہے عقیدہ نمبر پندرہ صداقت قرآن یعنی قرآن کا سچا ہونا قرآن کی سچا ہے سورة فاتحہ سے لے کر ونناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اس میں ایک بھی لفظ کے انکار یا تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے